بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین اہم خبریں اور تجزیہ لیکن بڑی اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں چاہوں گا آپ پوری ویڈیو کو غور سے دیکھیں آپریشن رسٹورنگ نواز شریف کی پلان اس میں کمپنی کا منصوبہ کیا ہے نواز شریف کی واپسی جب تک نہیں ہوتی الیکشن نہیں کروائیں گے عمران خان نے ان کا حکومتی پلان بے نکاب کیا اس میں بڑے اہم پیغامات بھی تھے جو عمران خان کے خلاف یہ نیا منصوبے بناتے رہتے ہیں کہاں تک مہنچا اتعزاز احسن اور لطیف خوصہ تحریک انصاف جوائن کر رہے ہیں کیا عمران خان سے ملاقات ہوگی مارڈل ٹاؤن کے نو سال مکمل ہو چکے ہیں آزاد عدلیہ اِنَّا لِلَّهِ وَنَّا الَّا رَحْجِهُن اور مجرم سارے حکومت میں بشرا بی بی کو گواہ سے ملزم بنانا پارلیمنٹ میں بھرتیوں کا سلسلہ اور چین کا رول آور یہ معیشت پہ بہت بڑا معاملہ یورپی موالکہ جو پیغام پاکستان کی صورتحال پر ہے وہ لوگ کیا کہیں اس کی ساری تفصیل یوکرین کی بات جو روس کی جنگ ہے اس کا معاملہ عالمی جنگ تک سب سے پہلے کمپنی کا منصوبہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نواز شکر کو وزیراعظم بنانے کی کوشش ہو رہی ہے انہیں لگتا ہے تحریک انصاف ٹوٹ چکی ہے اور یہ ساری جو میس کلکولیشن طاقتور لوگوں تک پہنچ رہی ہے یہ میس کلکولیشن دوبارہ کہ جس تحقام میں پارٹی نے تحریک انصاف کو لے لی ہے اس کی جگہ سارے میڈیا سارے صحافی کنٹرول میں ہیں جو نہیں ہو رہے انہیں آگے پیچھے کر کے غائب عمران ریاض بہت بڑی مثال اوورسیز پاکستانی صرف رہ گئے ہیں خان کا ملٹری ٹرائل کروا کے سزاد دلوانہ پھر الیکشن کروائیں اور پھر جس طرح کراچی کے میرے کے الیکشن میں ہوا اس کے بعد پھر یہ اکانومی کو ٹھیک کریں یہ ان کا سارا منصوبہ میں آپ کے سامنے رہوں اور معاشی ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا جی بلوچستان میں جو سونے کے ذخائر ہیں انہیں آؤٹسورس کریں گے سیکڑوں اور وہ ڈالر ہمیں کٹھا کر لیں گے پنجاب میں جو ذریعی زمینیں ہیں وہ بھی سعودی عرب کے عرب امراض کو ٹھیکے پہ دیں وہاں سے بھی پندرہ بیز عرب ڈالر کی سرمایہ کاری آجے گی اور اگر آئی ایم افکار پروگرام نہ ملا تو کوئی مالے ڈیفالٹ ہو گیا تو پھر ایران افغانستان اور روس سے سمگلنگ ہم کریں گے تیل جو ملا ادھر ادھر سے لے آئیں گے اور نہ کچھ بھی بنا تو دوست مالک تو ہیں ایٹم بام پچیس پچیس عرب کے بیج کے اتھیار دو سو ساٹھ ہے ایک سو ساٹھ ہے بنا لیں گے تین سو افراد نے کٹا لگا ہے بتائیں ان لوگیں معاشی پالیسی دیکھیں اس ملکہ انجام کیا ہوگی انہیں پتہ نہیں ہے وینیزویلہ کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ تیل کے زخائر ہیں سعودی عرب دوسرے نمبر پر ایران تیسرے پر اب ذرا سوچیں سعودی عرب اور قطر کی ان کی مصبوط معیشت کیسے ہوئی اور ایران کس طرح 45 سال لڑنے کے بعد معاشی پابندیوں کے باوجود کیسے کھڑا ہے اور وینیزویلہ کے حالات کے یہ اگر یہ سمجھ جائیں شمالی کوریا کی غربت اگر یہ سمجھ جائیں تو انہیں سارا معاملہ سمجھ جائے گا تحریک انصاف کے لوگوں پر یہ میڈیا میں نہیں آنے دے رہے اور اے پی ایس کے قاتلوں کو احسان اللہ احسان کو سلیم صافی کی پسم نے لاکہ بٹھایا تھا اب گلزار امام شمبے کو ان کے ٹاؤٹ کامران شاہد کے سامنے بٹھا دیا مطلب بات وہی ہے جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے خان کی پارٹی اور اس کے سارے برکر سارے غدار کلار سارے کے سارے اور فوجیوں کے قاتل ان کو ٹی وی پر بٹھا کر عوام کو سنا رہے ہیں سانے ہم موڈل ٹاؤن کے نوم سال ہوگے شہدہ کے وارث انصاف کے لیے جنہیں پولیس نے دن دہالے چودہ لوگوں کو مارا صرف ڈاکٹر تیر القادری کے گھر کے باہر سے رکافتیں اٹھانے کے لیے براہراس سے مدار اس کے آج شہباز شریف وزیراعظم اور اس وقت کا وزیر قانون آج وزیر داخلہ بنا ہوا ہے لیکن نردرہ موڈی بھی تو خیر وزیراعظم بنا ہے گجرات کا ان کے بقول قصائی خان کی بڑی سبردست تقریرات کی یہ جو خوف پھیلایا جا رہا ہے اسے ختم کرنا ہے پچھلے پندرہ مہینوں سے یہ لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو مائنس کریں عمران خان کو ہٹائیں کیا پاکستان کے مسائل حل ہوں گی میں آپ کے سامنے جو معلومات رکھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ یہ دیکھیں ابھی جن ممالک میں یہ واردات ہوئی وہاں کیا انجام ہوئی یہ آپ کو بڑا اہم سمجھنا ہے اور پھر قوم کو فیصلہ کرنا ہے آپ نے چپ کر کے یہ مظالم سہنے یا پور امن انداز سے اپنا اتجاج کرنا ہے ووٹ تحریک انصاف کا سپورٹ تحریک انصاف کی صرف چار ہزار لوگ جیلوں میں ہوں گی یہ دو ست ستر کے قریب لوگوں پر کریک ڈاؤن ہوئے ہے ٹوٹل جس طرح ایک کروڑا نانوے لاکھ ڈر کے بیٹھ گئے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے تھوڑی سی ہوش میں آنے یہ بھیڑ پکریاں بن کے صرف شیور مرگیاں بن کر کٹنے کے لیے ہر وقت تیار نہ رہیں یہ ملک اور سیاست دونوں تباہی کی طرح یہ سارا معاملہ عمران خان نے عوام کے ہاتھ میں دیکھیں دیکھیں خان بھی کر سکتا تھا عدم اعتماد ہو رہی تھی ان کے چالیس میں نے اٹھا کے اغوا کر لیتا کسی گھر میں بٹھا کے ان کے بھی بیان ایسی جاریت کروا آتا کہ جی مران خان کے خلاف ہم ووٹ نہیں دیں گے میڈیا اور عالمی عدالتیں اور پاکستانی عدالتیں کیا خاموش رہتی لیکن مران خان نے ایک کام نہ کرنا تھا تو نہ ہوا لیکن انٹرنیشنل لیول پر جو معاملات ہے پاکستان سے مبراہ راست یہ بڑے اہم معاملات ہیں انہی سے پاکستان کی سیاست میں تبدیلی اور معاملات میں جو آگے آپ کو اتار چڑھاؤ نظر آئے گا دیکھیں روس چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے اب تھک چکا ہے یہ بیلاروس میں جا کے انہوں نے جو ایٹمی اتھیار اپنے منتقل کی ہیں اس کا مقصد نیٹو اور امریکہ کو یہی بتانا ہے کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم تم بھی ساتھ جاؤ گے نیٹو اور امریکہ نہیں چاہتے کوئی ملک نہیں چاہتا کہ لڑائی اس کے اپنے ملک میں آئے کمزور ہوتے ہیں وہ اور برطانیہ یورپ کے تمام مبالک دیکھیں کوئی بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتا اور اس میں کوئی شک نہیں روس کی یہ جاریت ہے پیوٹن کی زد ہے انا ہے وہ پیچھے اٹنے کو تیار نہیں اور یوکرین کی فوج دیکھیں تین ہفتے ہو چکے ہیں جوابی کاروائی کو کر رہے ہیں لیکن چار یا پانچ گاؤں پتہ نہیں ان کے بس آئے ہیں اور نیٹو کا بڑا جدید اسلحہ بھی ہے ساٹھ ہزار فوجی بھی ان کے ٹرینڈ ہو چکے ہیں بیس ہزار نیٹو نے بھی بھیجتی ہے لڑ رہے ہیں لیکن روس جان بوجھ کر وہ چند گاؤں ان کے حوالے کرواتا ہے یہ واپس آئیں پھر وہاں بمباری کر کے ظلموں سے تم تو اس میں تو کوئی شک نہیں دیکھیں بگناہ لوگ مارے جا رہے ہیں اور میں کسی حد تک میں یوکرین کی حمایت اس لئے کرتا ہوں کہ ان کے اوپر اور روس نے حملہ کیا ہوگا ان کا حق ہے اپنے ملک کے لئے لڑنا امریکہ کی یہ سوچ ہے کہ روس کو یوکرین میں لائے گا اس کو روس کو وہاں اور وہاں معاشی طور پر اسے پھسا دے گا لیکن ہوا کیا اسلحہ بارود اب ختم ہوتا جا رہا ہے امریکہ نے عراق کی جنگ کے بعد چھوٹا اسلحہ تھا وہ بنانا چھوڑ دیا تھا اب انہیں دنیا کے کچھ اور ممالک کی ضرورت ہے کہ جو انہیں اسلحہ دیں اور سرے فیرست پاکستان کھانا مارٹر کینن شل جو پاکستان بھیج رہے ہیں ابھی جو بہت بڑی شپمنٹ جا رہی ہے اردن اور پولینڈ کے راستے وہاں فیکٹری کی بنے ہوئے تمام فوجی علاق یہ اکابی نیول بیس ہے وہاں تک پہنچیں گی اور فضا سے فضا تک جو راکٹ لانچرز ہیں بڑی گاری ہیں کارٹیجز ہیں سپیر پارٹریز سارے پہلی دفعہ پاکستان دو ممالک کو استعمال کر کے ہتھیار موچا رہے ہیں اور اس کے لئے باقیدہ پاکستان میں کمپنی وارسا کے نام سے ریجسٹر گئی وارسا اور ایک کیسٹر ٹریڈنگ اور ایک بیل فرٹ ان انویسمنٹ یہ تمام انہوں نے بنائی ہیں صرف مال بنانے کے لیے صرف اور روس کو اس وقت ایران جو چوری چھپے یا چین یا کچھ اور موالے کا اصلہ دے لیکن وہاں پر اب صرف موت کر رہا جو اور کچھ نہیں امریکہ یورپ کو جنگ میں دھکا تو اس نے دے دیا لیکن اب اس کے اپنے بھی ہوش ٹکانے آ رہے ہیں کہ نیٹو کے ایفسولاں کے جو جہاز لانے سامنے پیوٹنگ کہہ رہا ہے کہ وہ کریں گے وہ جرمنی کے ٹینکوں کے ساتھ کیا تو نیٹو کے ساتھ جنگ کا امکان بڑی حد تک بڑھ چکے اور یہ خود پیوٹنگ کے اپنے الفاظ ہے اب اس ساری صورتحال میں یورپ کہاں کھڑا ہے یورپی مالک امریکہ یہ پاکستان کی معاملات کو کسا نہ دیکھنا انہوں نے کہا پاکستان کے معاملات میں پہلے تو ہم دخل اندازی نہیں کریں ان کی اپنی اس وقت گلے میں آئی یہ سرکاری سطح پر جب تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوتا عمران خان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دینے یا ملٹری کوٹس ٹرائل کی جب بات کریں کہ اس وقت یورپ امریکہ اپنا سرکاری موقف اور براہراس مداخلت کریں اس سے پہلے یہ جو چاہے انسانی حقوقی خلاف ورزی کریں پابندہ سلاسل کریں لوگوں گھر توڑیں بچوں بھولوں بزرگوں پر ظلم و ستم کریں اس کی سب میں نے اجازت ہے دو مہینے میں نے آپ کو بتایا تھا ان کو دے دی ہیں اب اس ساری معاملات میں پاکستان کی صورتحال یوکرین کی جنگ کے ساتھ جڑ چکی ہے عمران خان کا دیکھیں یورپ امریکہ کو واضح طور پر پتا ہے کہ وہ کسی صورت میں ان کی پالیسی سے حد نہیں کھڑا ہوگا وہ ایک خودمختار پالیسی چاہتا ہے جو انہیں منظور نہیں آپ دیکھیں نواز شیف لندن میں چار سال سے مقیم ہے کبھی آپ نے اس کے ملک سے یورپ کے کسی بھی ملک کے بارے میں کوئی بیان بھی سنا ہندوستان کے بارے میں کوئی بات تنقید کرنا تو بہت دور کی بات اس کی تنی جرت نہیں ہے یہ خواجہ عاصف بینونے ملک پاکستانیوں کو بے شرم کہتا ہے لیکن اس کے لئے جرت نہیں ہے لندن کا نام بھی لے یہ بنیا ٹائپ لوگ ہیں انہیں سوٹ کمپنی کو بھی سوٹ کرتے ہیں امریکہ کو بھی یورپ کو بھی خود مختار غیر اتمان نیماندار لوگ نہ اس سوٹ کرتے ہیں نہ ان طاقتور لوگوں کو لیکن اس کی میں آپ کو بہت بڑی دلی اور یہ صرف پاکستان میں نہیں یہ دیپ سٹیٹ ایکٹر اسٹیبلشمنٹ یہ تمام لوگ صرف پاکستان میں نہیں ہیں بلکہ طاقتور ممالک میں بھی کس طرح کام کرتے ہیں اب دیکھیں جس طرح یہ لوگ نواز شیف کو لانا چاہ رہے ہیں چوتھی دفعہ رجیم چینج آپریشنٹ پاکستان میں اسی طرح کی یہ واردات انہوں نے امریکہ میں بھی کی یہ جو بائیڈن کی واپسی ہے اور بائیڈن کی یاد رکھیں نواز شیف اور عاصف زرداری سے بڑے گیارے تعلقات ٹرمپ ڈانلڈ ٹرمپ ایک روایتی سہسدان نہیں تھا عمران خان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کی تعلقات اسی لئے بہت ضرور دو ہزار اکیس میں آپ کو پتا ہے امریکہ میں تبدیلی آئی امریکی دیپ سٹیٹ ایکٹر وہاں کی اسٹیبلشمنٹ وہاں کی سی آئی خفیہ ایجنسی وہ برپور کردار ادا کرتے ہیں اس وقت امریکہ ایک سپر پاور تھا بائیڈن کی آنے سے پہلے کی آپ معیشت دیکھیں جو جو بائیڈن کے ٹائم پر آپ دیکھیں تو امریکہ کی خارجہ پولیسی کو اس وقت کی دیکھیں دونوں کو کمپیر کریں چین کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ ڈائیسو ارب ڈالر کی ڈیل اتھیاروں کی ڈیل ٹرمپ کی بن سلمان سے یاریاں یورپ کے ساتھ حتیٰ کہ روس ٹرمپ پیوٹن کے تعلقات بھی بہت بہتر تھے چین کے ساتھ نہیں لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ کو کتا لڑ گیا کاٹ گیا انہیں ٹرنالڈ ٹرمپ کے نام پر کاٹھا لگایا اور چلے ہوئے فارق ارتوس کو جو بائیڈن کو آکے بٹھایا اب دیکھیں وہ جب سے اقتدار میں اس نے امریکہ کا کیا حال ہوا کرنسی جسے لوگ سوچ نہیں سکتے تھے چھوڑنے کا ڈچ کرنے کا آج اکتالیس ممالک ذرا غور کریں اکتالیس ممالک برکس کو جائن کر چکے ہیں ڈالر کے پچھوڑے بھی لات ماری انہوں نے یہ دوسری کننسیوں میں تجارہ شروع ہو گئی ہے اب خارجہ پولیسی دیکھیں سعودی عرب کے اندر کبھی یہ جرت نہیں تھی کہ امریکہ کو نہ کریں محمد بن سلمان بائیڈن کا فون نہیں اٹھا تھا بائیڈن اسے قاتل کہتے 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 خود اڑتا ہوئے اسے قدموں میں جا گئے رہا بن سلمان کے خود تو اسے بائیڈن کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ تیل کی سپلائی میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے ہم تویں معاشی طور پر کنگال کر دیں گے مظہر کیا آپ سوچ سکتے تھے کہ سعودی عرب امریکہ کو دھمکیاں لگائے انہیں یہاں تک یہ نہیں پتا چلا کہ ایران اور سعودی عرب کے آپس میں دوستی ہوگی نہیں کہاں وہاں خبر تک نہیں ہوئی اب جہاں جہاں بائیڈن نے آگ لگای یمن میں لبنان میں شام میں عراق میں لیبیا جہاں جہاں وہاں وہاں انہوں نے بھجا دی میڈل ایسٹ جو بائیڈن کے آتے ہی کٹھا ہو چکے سارا اور امریکی معیشہ جسے ڈانلڈ ٹرم چار سال میں کہاں سے کہاں لے گیا بے روزگاری ختم کی ملک میں جی ڈی پی گروت اس کی دیکھیں ٹیکسوں میں چھوٹ دیکھیں بزنس کو بڑھایا امریکی لوگوں کی زندگی بہتر ہوتی سب سے بڑھ کر جو کرونا کا آپ کو پتہ ہے سین تھا اس میں اس نے میں ایکانومی کی بات کر ایکانومی کو اس نے بڑا زبرزہ منیج کیا اب جو بائیڈن نے کیا اس نے سب کچھ اُلٹ اب اس کے سپورٹر تو نہیں مانیں گے ظاہر ہے وہ حقائق لیکن میں وہ باتیں کرنا ہوں جو حقائق پہ ہیں پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن عمران خان کو اقتدار ملتے ہی بنا لیا تھا منصوبہ یہ باجوہ صاحب جب گئے تھے لندن ان کی ملاقات ہوئی لیکن اس کا کرونا کی صورتحال تھی کچھ کر نہیں سکے پھر افغانستان انخلاص شروع ہو گیا عمران خان نے پاکستان کی معیشت کو 6 فیصد گروت بے روزگاری ختم گھروں میں بیٹھے لوگوں کو 12000-14000 ہیلتھ کارڈ سنتیں شروع ہو گئی فیکٹرییاں جو بند تھی تالے لگے بنگلہ دیش اندوستان سے ایکسپورٹ آپ کی آگے نکل گئی معیشت ٹیک آف کر گی پی آئی اے جب بند ہو چکا تھا تو اس کی پروازیں آپ یقین کریں عمران خان نے اسٹریلیا جیسے دور دراز مالک تشروع کی بزنس کی گیم آ گیمی دنیا کی بڑی گمپیاں پاکستان میں انویسمنٹ کی آرڈرز ورلڈ بینگ نے ایز اپ ڈوئنگ بزنس ون ونڈو آپریشن پاکستان کی ساخ بہتر ہوئی ایران اور چائنہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہترین تھے افغانستان کے ساتھ بارٹر پر مسائل ختم ہوئے پاکستان کو روپیا بہتر ہو رہا تھا ڈالر ایک سو اٹھتر روپے پٹرول ڈیڑھ سو روپیا خان نے کوئی بھوکا نہ سوئے عوام کے لیے رفائی پروگرام یہ سارے چلائے ہوئے تھے لیکن اس دوران امریکی حکومت میں تبدیل ہی آئی دوزار اکیس میں پھر لندن میں یہ منصوبہ اتحار ہونا شروع کہ نائل مجرم بھاگے ہوئے ملک سے نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنانا ہے اب دوسری طرف زرداری کی بھی آپ کو بتا ہے بلاول تیار ہے وہ بھی وزیراعظم بننا چاہتی ہے اور لندن کا یہ منصوبہ بنانے والوں کا انجام اچھا تاریخ میں آپ یاد رکھی گئے کچھ کی جھلکیاں تو فرانس کی گلیوں میں نظر آئیں ہمیں باقی بھی انشاءاللہ بچیں گے نہیں جو پاکستان کو نقصان بجا رہے ہیں یہ تاریخ ہے باقیستان کی اب مسلم نیون نے یہ فیصلہ کیا ہے جنرل رانی صاحب نے اعلان بھی کر دیا کہ جب تک نواز شریف نہیں آئیں گے انتخابات نہیں ہوں گے وہ آکے انتخابات کی قیادت کریں گے اور عمران خان کو عید جو گیرہ بانہ دین ہے ستائیس اٹھائیس دن اس وقت دیا کہ آپ جو دبائی چلے جائیں برطانیہ چلے جائیں جس طرح نواز شریف الطاع حسین صاحب بن نظیر بھٹو عاصف زرداری طوشہ خانہ جیسے کیسے یہ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا کرنے کے لیے جیل قادر ٹرسٹ میں خان اگر بے گناہ ہے تو پھر نواز شریف علیہ عزیزیہ میں ایمن فیلڈ میں ان تمام میں بے گناہ ہے زرداری سر محل میں بے گناہ ہے مطلب یہ دونوں ساتھ ساتھ جو بڑی پروائیڈڈ تھے ان کی یہ منظم گیم دیکھیں ان کی کہ کس طرح یہ سارا کھیل تیار کرتے ہیں اب نواز شریف کی کرپشن ریکارڈ پہ رہا ہے انہیں پتہ ہے کہ عزیزیہ ہوا ہل میٹل ہوا ایمن فیلڈ ہوئی یہ سب کنفرم مسالے ہیں نواز شریف کی کرپشن کی یا عاصف زرداری کی کرپشن کی پاکستان کو لوٹنے والے کی جو تقریباً چودہ سو کے قریب لوگ ہیں یہ کہاں پہنچ گئے پاکستان کہاں پہنچ گیا لیکن یہ صرف تیس چال چالیس سال کا آپ اندازہ کریں انہوں نے عمران خان کے اوپر کیسز اسی لئے بنایا ہے سارے کہ دیکھیں ہم تو چور ہیں یہ بھی چور ہیں ان کی ثابت شدہ کرپشن کو آپ سامنے لائیں تو یہ کیا کریں گے تمام ججز کو متنازہ بنا دیں گے تاکہ جو فیصلہ ہے وہ اتنا متنازہ بنا دیا جائے کہ ہر فیصلے کو شک کی نظر سے دیں گے چاہے حقیقی مانومن کی کرپشن ہو اور مافیا کا اصل کام ہی ہوتا ہے کہ کروڑوں اربو روپیا میڈیا میں لگائیں اور پھر ان کا بیانیاں مضبوط ہو کہ جی نواز شیف اگر کرپٹ ہے تو یہ بھی کرپٹ ہے تو کرپشن اگر باجوہ صاحب نے کیا تو پھر عمران خان نے بھی کیا ان کا گیم ہی ہوتی ہے ایسے شکوک و شبہات ڈالنے عمران خان کے لیے دیکھیں انہوں نے کیا یہ سارا کچھ اور یہ طاقتوار لوگوں سے جو مسائل شروع ہوئے اس کی بڑی وجہ بھی یہی تھے آپ کو یاد ہو کہ عمران خان نے انٹرویوز کیے تھے کچھ اس میں کرپشن کے بارے میں جب سوال پوچھا اس نے کہا کرپشن تو ہوتی نہیں سر کیونکہ وہ خود ایران سے تیل سمکل کرتے ہیں انہوں نے خود ایک سو اسی کمپنیاں ہیں وہ خود ایک سو اسی عرب ڈالر جو سویس بینکوں میں پڑھے ہیں ان چودہ سو پاکستانیوں گئی جی صرف آج صرف ایک عرب جو چین کے کرزوں کا رول ہو رہا ہے کہ جی تین مہینے بعد دے دینا اس پہ خوشی کے شادیانے بھائی صرف ایک عرب ڈالر اور پاکستان کا اپنا لوٹا ہوا ایک سو اسی عرب ڈالر سویس بینکوں میں پڑھا ہوا جو میں آپ کو چلے تازہ خبریں بتائیے تو پرانی اس پہ بھی کچھ بات کر لیتے ہیں کچھ لوگ مایوس ہیں انہیں سب سے پہلے میں بتا دوں کہ پنجاب میں دو سو ستانوے امیدوار کھڑے ہوئے لاہور کی تیس نشستوں میں صرف دو لوگوں نے ٹکٹ واپس کیا اور وہ ٹکٹ ایک تو سنم جعوید کو مل جائے گا باقی قصور، اکاڑا، فیصلہ باد، گجرہ والا، حفظہ باد، ملتان، منڈی باودین، پنڈی، جھنگ، سرگودہ یہ سارے گیارہ ازلا میں آپ دیکھیں تو صرف چودنہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ٹکٹ واپس کیا 95 فیصد امیدوار عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے واپس کیا وہ بھی بیچار شدید دباؤ میں لیکن پارٹی کے پاس بہت بڑی چوائس ہے کیونکہ ووٹر اور سپورٹلر جو ان کا سو فیصد کھڑا ہے ان کے ساتھ اس لیے آپ لوگوں کو الیکشن میں معیوس ہی نہیں ہوگی بلوچستان جیسے علاقے میں میں نے اپنے ٹوٹر پہ وہ ٹویٹ کیا ضرور دیکھے اس نوجوان کا نام نہیں بتا ورنہ میں ضرور بتا تھا ٹک ٹاک اس نے ویڈیو لگا ہے سروے کیا بلوچستان کا تحریک انصاف وہاں بھی نمبر بان تو یہ جو خان کا ووٹ ہے لیکن ان کے مخالفین خود اپنے مو سے کہتے ہیں اپنے مو سے مخالفین کہ خان اگر اس وقت کھمبا کھڑا کر دے تو وہ بھی جیتے گا چاہے تندور کے اندر کھڑا کر دے کیونکہ تندور نہیں جلا سکتا ہے سٹیل کو اچھا اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جن لوگوں کے ساتھ اب جو سلوک ہو رہے ہیں یہ تو جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی اس طرح نہیں ہوتا پاکستان کی جیلوں میں جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ قلبوشن جادف کی زندگی اس سے بہتر ہے ان کی سینٹ میں نواز شیخ نائلی کا بل نیشنل سیمی میں نے دو سو اٹھائیس لوگ چاہیے سارے ملا کے بھی یہ کبھی نہیں کر سکتے لیکن یہ ہر حال ہر حد تک جانے کو تیار ہے شہباز شیف ابھی کہہ رہا ہے پچھے مڑوڑولا تیری لوڑ پہ گئے یہ وزیراعظم آکے منجھ جیسے بردادی جو ہے وہ اپنی بلاول کی قربانی دے گا بارہ اس زندگی میں تو نہیں ہوا ان کے پٹے کھلنے والے ہیں محشت کی تباہی یہ بردادی دیکھتے جائیں آپ جولائی کو چین کا یہ ایک عرب واپس کرنا تھا پاکستان نے وہ ایک عرب واپس کرنے سے پہلے چین سے دوبارہ وہی پیسہ بیس فیصد شرح سود پر ایک سال گلے اور میڈیا میں دھمالے پڑھنے اچھلنے نہیں ایک عرب ڈالر آگے یہ سارا جیسے اس نے معاف کر دینا تھا اور جو شیل کمپنی گئی ہے نا یہ لوگ اس کو مزاق سمجھ رہے تھے اب تیرہ مزید کمپنیاں جو آخری رہ گئی ہیں یہ بھی کاروبار اپنے لے پیٹ رہے ہیں صرف سترہ عرب ڈالر بیرونی کمپنیوں سے ہر سال آتا تھا سترہ عرب ڈالر اب جو امپورٹ پر پابندی لگی ہے اس سے پہلے ہی ایکسچینج لینا مشکل ہو چکا ہے باہر سے اشیاں ویسے نہیں آتی تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ عدویات کا اور آٹو موبائل گاڑی ہوں گا تھا ایک لمبی فیرست ہے وہ انشاءاللہ پھر کسی پروگام میں بتاؤں گا پارلیمنٹ میں یہ لوگ بھرتیوں میں بھرتیاں گا رہے ہیں ایک طرف وزراء کی لمبی فیرست ہے جن کے پاس نہ کوئی ڈپارٹمنٹ نہ کوئی وہ لوٹی جو تو پھوٹی جو اور دوسری سیکیورٹی گارڈ گجر خان سے بھرتی کی ہے تین چھتیس لوگ انہوں نے پارلیمنٹ میں ڈال دیئے سی اب ویڈیو میری کافی لمبی ہو رہی ہے ورنہ میں اس میں مزید چیزیں لاتے ہیں لیکن لطیف خوصہ اور اتزاز حسن صاحب کی ملاقات انہوں نے ہاں سے بڑی اہم ہوگی ہے یہ بھی دیکھنا ہے اور باقی حالات دیکھیں لیکن بزدلی خدا کے لیے اپنے ذہن سے رکھا ہے اگلی ویڈیو میں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک تاریخ سے بڑا اہم واقعہ سناؤں ہو سکتا ہے انشاءاللہ جو لوگ ابھی بھیڑ بکریوں کی طرح صرف باتیں سنتے ہیں خان کی ان کے اندر کچھ حوصلہ بیدا ہوگا اپنا خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے جازے اللہ حافظ